دنیا میں کتوں کی ہزاروں اقسام ہیں اور دن بر کہیں بھی آنے جانے میں کسی نہ کسی کتے کا سامنا ہو ہی جاتا ہے بعض کتے لا وارث ہوتے ہیں اور بعض کسی انسان کے ہامرکاب میں حقیقی کتوں کی بات کر رہا ہوں کوئی سیاسی بات نہ جان لیجئے گا اوارہ کتے تو آپ کو ہر گلی اور ہر ملے میں کھلے عام چہل قدمی کرتے اور آنے جانے والے پر غیر ضروری باؤنگتے نظر آتے ہیں یہاں پر میرے باؤنگ نے کہنا بھی صرف کتوں کی ہاتھ تک ہی محدود ہے بہت تیج ہو رہا کوشیہ وارہ کتے ایسے ہیں جن کا کوشیہ سب نصب نہیں ہوتا مگر ان سے ہٹ کر بہت سے نسلی اور آلہ پائے کے کتے بھی ہوتے ہیں جو کہ پیٹ کہلاتے ہیں جنہیں لوگ پالتے اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں میں نے چین اور یورپ میں دیکھا کہ ہر شخص کتے کے ساتھ یہ پھرتا ہے ان میں بڑے قدب آور کتے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خوف آتا ہے اور ایسے چھوٹے کتے بھی ہوتے ہیں جنہیں جے میں ڈالا جا سکتا ہے ایک بات حتمی ہے کہ جنور میں سب سے زیادہ رفاقت کتے کوئی انسان سے ہے پالتے کتے کے سیر المقاصد ہوتے ہیں یہ آپ کے جنور پالنے کے شوق کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں آپ کے گھر کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور گھر بھر کی ہر چیز کی موزی چیزوں سے مچانے کی پوری صحیح رکھتے ہیں شکاری حضرات کے کتے شکار کے دران ان کے ہم رکاب ہوتے ہیں اور شکار بھی ان کے برپور ساتھ دیتے ہیں السلام علیکم میرا نام عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل سپیکس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ ہمارا چینل گلوبل سپیکس سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پر ہی ٹیکنیکل ماسٹر عمران کو بھی فالو کر لیں تاکہ یہاں پر بھی ہماری ویڈیو کے نوڈیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں نسری اور پالتی کتوں کو انسان نے ذہانت کے اعتبار سے 138 درجات میں تقسیم کیا ہوا ہے دنیا کا یکتہ اور خوبصورت کتہ ہسکی اس اعتبار سے ذہانت کے 74 درجے پر مقیم ہے ہسکی خاص نسل کا کتہ ہے جو 66 ڈگری آسانی سے پرداشت کر لیتا ہے سائیبیریا جہاں درجہ حرارت عموما منفی 50 سے بھی کم ہوتا ہے وہاں برہ پر کھیلتے یہ کتہ عام نظر آتا ہے ہسکی نسل کے کتے بڑے دیمے لحمزاج کی انتہائی چوکرز ذہین اپنے مالک کے فطرتی محافظ اور انسان دوست ہوتے ہیں ان کا شمار دنیا کے بہترین پالتو جنوروں میں ہوتا ہے ان کے رنگ سفید سیاہ برون اور ان رنگوں کی عمیزت سے ہوتے ہیں ان کی عوضت عمر 12 سے 15 سال ہوتی ہے نار عموما 60 سنٹی میٹر انچا ہوتا ہے جس کا وزن 27 کلو ہوتا ہے جبکہ مادہ 56 سنٹی میٹر تک انچی ہوتی ہے اور اس کا وزن 23 کلو تک ہوتا ہے جو کتے دن میں 12 سے 16 گٹے سوتے ہیں سائیبیریا جیسے تھنڈے علاقے میں جنسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کے جسم پر ان کی موٹی تیہ ہوتی ہے جو ان کو جسم کو اس شدید سردی سے بھی گرم رکھتی ہے سائیبیریا دنیا کا بھی اور روس کا بھی انتہائی شمالی علاقہ ہے جہاں بہت کام آبادی ہے سائیبیریا کے لوگ بھی مینی ہیں سوئی ہوئی زمین مذہب کے حوالے سے یہاں کے لوگ سب سے زیادہ کریسٹین اور فیرسلام کے علاقے دوسرا بڑا مذہب ہے یہاں کے مکینوں کی 85 فیصد آبادی بنیادی طور پر یورپی ہے مگر مذہب کچھ بھی ہو یہاں کے لوگوں کی کچھ مخصوص روایات ہیں جنہیں یہ ہر حال میں اپنائے رکھتے ہیں وہ یہاں کے سب بشندے روسی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں مگر یہاں ان کی اپنی تین درجن سے زیادہ مقامی زبانے بھی ہیں دنیا کا 20 فیصد پانی یہاں کی ایک جیل بیکال میں ہوتا ہے اور 300 سے زائد دریا اس جیل کو یہ پانی فرام کرتے ہیں یہ طریقہ ایک مشہور جیل ہے کیونکہ موگل اس جیل کے کناروں کے مکین تھے اور اس زمانے میں خوراک کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے ساری دنیا کو تسکر کیا رقبے کے لحاظ سے سائیبیریا دنیا کا 10 فیصد حصد پر مشتمل ہے دور دور تک ویرانے کے باوجود کہیں کہیں آپ کو اکا دکا مکان نظر آئے گا جس کی تعمیر ایک بڑے گول پیالے سی ہوتی ہے جسے الٹا رکھا گیا ہو یہ گھر ایگلو کہلاتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے تاکہ سردی کے سراز سے زیادہ سے زیادہ بچا جائے اندر سے پیالا نماغر کافی وسیع ہوتا ہے اور اس گھر میں گھر کے مکینوں کے علاوہ ہسکی نسل کے 15-20 کتے بھی رہتے ہیں ہر گھر میں ایک چھوٹی سی گاڑی بھی ہوتی ہے جس میں دو تین بندے بیٹھ سکتے ہیں اس گاڑی کے پیئے نہیں ہوتے بلکہ گول سا پیندہ ہوتا ہے اور اس گاڑی کو دس بارہ کتے مل کر کھینیتے ہیں تاکہ گاڑی برف پر پھسل دی جائے چلی جاتی ہے ان گاڑیوں میں لوگ سمندر کے کنارے پہنچ کر برف کی نرم سطح دونتے ہیں اور اس سطح کو توڑ کر مشلی کا شکار کرتے ہیں جو ان کے بنیادی اور ہر موسم کی خوراک ہے کتے بھی یہ مشلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے خوراک کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کی دیگر خوراک کا تعلق فرامی سے ہوتا ہے مگر مشلی یہ لوگ آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں یہاں مکان دور دور ہوتے ہیں چنانچہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے لمبا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے لیکن لمبا فاصلہ فاصلہ اور سخت سردی کے باوجو لوگ یہاں اس لیے رہتے ہیں کہ یہ علاقہ مادنیات کی دولت سے مالا مال ہے یہ مادنیات تیل اور گیس کی مجودگی ان لوگوں کے معاشی مسائل کا حل ہے انہیں روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سائیبیریا کا کچھ حصہ امریکہ میں بھی شامل ہے کسی زمانے میں روس نے اپنی معاشی مشکلات پر قبو پانے کے لیے ایک بڑا حصہ صرف 72 سنٹ فی اکڑ کے حساب سے امریکہ کو بیچا تھا جو آج امریکہ کے صوبے الاسکا کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں سے امریکہ کو اس قدر مدنیات حاصل ہوتی ہیں کہ امریکہ یہاں کے ہر مکین کو ایک خاص رقم اس کے حصے کے منافعے کے طور پر ادا کرتا ہے ایک بات تیہ ہے کہ سائیبیریا میں سکسردی کے باوجود رہنا مشکل ضرور ہے مگر یہاں آپ کو معاشی پریشانی نہیں ہوتی امریکہ کے صوبے الاسکا کی شہرت حاصل کرنا بھی دوسرے صوبوں کی نسبت بہت آسان ہے امریکہ جانے کے خواہش مندوں کو پتہ ہونا چاہیے امریکہ کے آسان شہریت حاصل کرنے کے لئے الاسکا ہمیشہ ہی آپ کا منتظر رہے گا میتے فرنس کے چھوٹی سی معلومات ویڈیو سابیریا کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارا چینل گلوبر سپیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ ہمارا پیج ٹیکنیکل ماسٹری امران کو بھی فالو کر لیں تاکہ یہاں پر بھی ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ موسیقی